ہیلو ایوریون دس اس جس بیر ہیر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیسٹو سٹیرونز کے بارے میں دوستو یہ ایک بہت زیادہ گھیسا پٹا ٹاپک ہے اس کے اوپر شاید ہی کوئی ایسا یوٹیوبر ہو جس نے ویڈیو نہ بنائی ہو تو میں نے کافی ریسرچ کی اور سوچا کہ میں خود ایک ویڈیو اس کے اوپر ضرور بناوں کیونکہ اکثر جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ٹیسٹو سٹیرونز کو لے کر ان میں ادھکتر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتی ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے جو آپ لوگوں کے لیے میں بنا رہا ہوں تو پورے دھیان سے دیکھئے گا اور ہاں ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک ضرور کریں دوستو باڈی بیلڈنگ کی جو گیم ہے وہ پوری طرح سے ریوالو کرتی ہے ایک سنگل ہارمون کے اردگرد اور وہ ہے ٹیسٹو سٹیرون اسی ہارمون کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے باڈی بیلڈرز جو کہ بہت ہیوج ہیں ان کی باڈی بہت چسلڈ ہے فیٹ پرسنٹیج بہت لو ہوتی ہے لیکن اس میں اور زیادہ ادھک گہرائی میں جانے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹیسٹو سٹیرون ہوتا کیا ہے ٹیسٹو سٹیرون ایک ہارمون ہے جو دونوں میل اور فیمل دونوں میں پایا جاتا ہے لیکن اس کی جو کونٹیٹی فیمل میں ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے لیکن من میں کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے لیول آف ٹیسٹو سٹیرونز جو ہوتے ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں پیوبرٹی کے دوران لیکن دھیرے دھیرے جیسے انسان کی عمر چھبیس سال کے آگے جیسے انسان جانا شروع کر دیتا ہے ہارمون کا جو مین پرپس ہے وہ پروڈکشن آف سپرم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی کچھ ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں جیسے کی پروڈکشن آف ریڈ بلڈ سیلز ہڈیوں کو مضبوط کرنا مسل ماس کو بڑھانا اور فیٹ کو برن کرنا سٹوریج آف فیٹ ان دہ باڈی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ٹیسٹو سٹیرون لیول جو باڈی میں ہے اس کے مطابق ہی باڈی میں سٹوریج آف فیٹ اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے ٹیسٹو سٹیرون مینٹل سٹیٹس کو تو اوویسلی ٹریئر کرتا ہی ہے جب کسی انسان کا ٹیسٹو سٹیرون کا لیول ڈراؤپ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو موڈ سویں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پرسنیلٹی چینجز جو نظر آتے ہیں لوگوں میں وہ ٹیسٹو سٹیرون لینے کے دوران جو سنثیٹک ٹیسٹو سٹیرون لیتے ہیں اس وقت پرسنیلٹی کچھ اور ہوتی ہے لیٹر آن جب ان کا ٹیسٹو سٹیرون لیول نیچے آ جاتا ہے تو پرسنیلٹی میں بھی چینجز آ جاتے ہیں تو یہ مینٹلی بھی کافی چیزوں کو ٹرگر کرتا ہے لو ٹیسٹو سٹیرون کی وجہ سے کافی پرابلمز آ سکتی ہیں اسے سیکس ڈرائیو جو بلدہ لیبیڈو وہ کم ہو جاتا ہے انسان کی انرجی بہت لو رہنے لگتی ہے اس کو بہت سارے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس اس کی لائف میں آنے شروع ہو جاتے ہیں ٹرابلز آنے شروع ہو جاتی ہیں کیٹابولک ہارمون کالٹیسول کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے سٹریس بڑھ جاتا ہے ڈپریشن بڑھ جاتا ہے سیلف کانفیڈنس میں کمی آنے شروع ہو جاتی ہے اور ان کی جو بونڈ ڈینسٹی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے نیچے آنے شروع ہو جاتی ہے تو ٹیسٹوسٹرون لو ہونے کی وجہ سے کافی پروڑلمز بڑی میں اتپن ہو سکتی ہیں جیسا کی میں پہلے بتا چکا ہوں ایک سرٹن ایج کے بعد جو ٹیسٹوسٹرون کا لیول ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز ہے ویٹ ٹریننگ ویٹ ٹریننگ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ہم اپنی فیٹ پرسنٹیج کو کم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے مسل ماس کو بڑھا سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کی فیٹ پرسنٹیج کم ہوتی ہے مسل ماس بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ملٹیپل جوائنٹ ایکسسائزز ہوتی ہیں جو جیسے کمپاؤن ایکسسائزز ہم جن کو بولتے ہیں وہ بیسٹ ہوتی ہیں ٹیسٹوسٹرون لیولز کو بڑھانے کے لیے تو آپ ان ایکسسائزز پہ دھیان دے سکتے ہیں جیسے کی سکوائٹ ہوگی جس میں آپ کافی ویٹ ڈال سکتے ہیں جیسے کی بینچ پریس ہو گئی ہے جیسے روڈ کے ساتھ شولڈر پریس آپ لگا رہے ہو یا بینٹ اوبر بار بیل روئنگ آپ لگا رہے ہو تو جو ملٹیپل مسل ایکسسائزز ہیں وہ آپ ضرور لگائیں ان کے دوارہ آپ اپنے ٹیسٹوسٹرون لیولز کو بڑھا سکتے ہو جب آپ زیادہ مسلز کو یوز کرتے ہو ایک ہی ایکسسائز میں جیسے کی میں نے بتایا کمپاؤنڈ ایکسسائزز میں ہوتا ہے تب آپ زیادہ فیٹ بھی برن کرتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ ٹیسٹوسٹرون بڑھانا چاہتے ہو تو آپ کے ورکاوٹ کی جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیڑھ دو گھنٹے ورکاوٹ کر سکتے ہو آپ کو چالیس پینتالیس منٹ میں ہائی انٹنسٹی ورکاوٹ کرنا ہے اور کمپاؤنڈ مومنٹس کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اپنا پوسٹ ورکاوٹ جو بھی شیک آپ لینا چاہتے ہو گا لے سکتے تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیسٹوسٹرون لیولز کو بڑھا سکتے جو لوگ زیادہ شگر انٹیک کرتے ہیں ان کے لیے بیڈ نیوز زیادہ شگر انٹیک سے آپ کی باڈی کی جو فیٹ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ مسل ماس پہلے سے کم ہے تو جو آپ کی باڈی کا کمپوزیشن ہے فیٹ اور جو مسل ماس کا ریشیو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اس دوران آپ ٹیسٹوسٹرون کو پروڈیوز اتنا زیادہ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو شگر انٹیک بند کر دینا چاہیے تاکہ آپ کی باڈی انسولین سینسٹیو رہے اس کے دورہ آپ اپنے انسولین لیولز کو ڈراؤ کر سکتے ہو اور جب انسولین لیولز آپ کے ڈراؤ ہوں گے تو آپ کی باڈی زیادہ ٹیسٹوسٹرون پروڈیوز کرے گی اگلا ایمپورٹن پوائنٹ ہے کوالٹی سلیپ جب کوئی انسان اچھی نیند لیتا ہے اچھی طرح سو پاتا ہے تب اس کی باڈی اچھے سے ان کے ہارمونز کو پروڈیوز کر سکتی ہے ری ارینج کر سکتی ہے اور اس سے بھی ٹیسٹوسٹرون لیولز بڑھ جاتے ہیں کوالٹی سلیپ کے دوارہ پروڈکشن بڑھ جاتی ہے ٹیسٹوسٹرون کی کیونکہ وہ سونے کے وقت ہی آپ کی باڈی ان سبھی پروسیس کو انجام دیتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلا جو بہت ہی میت وپورن پوائنٹ ہے وہ ہے یوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے ٹیسٹوسٹرون لیولز ہمارے ڈروپ ہو سکتے ہیں تو آپ سٹریس اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے یوگا کھرے دینچریا میں ایڈ کرنا شروع کریں یوگا کے دوارہ آپ اپنے ٹیسٹوسٹرون لیولز کو بڑھا سکتے ہو کیونکہ جب آپ سٹریس ڈپریشن اور کسی بھی پرکار کی ٹینشن سے دور رہوگے تو آپ کی بڑی ان نیگٹیو ہورمونز کو کہہ لیجئے کہ آپ کی پروڈکشن گوڈ فیٹ کے ذریعے آپ فائٹ کر سکتے ہو اپنے کولیسٹرول کے ساتھ جو آپ کولیسٹرول ہے انہیں گوڈ کولیسٹرول جو ہے وہ کلین کر سکتا ہے گوڈ فیٹ آر اویلیبل ان فوڈ لائک آرمن والنٹ الگ الگ پرکار کی جو سیڈز ہوتے ہیں فش آئل ہو گیا ایگ یوک ہو گیا اوکاڈو ہو گیا کوکونٹ ہو گیا آلیوز ہو گئے تو ان سبھی چیزوں کو آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کیجئے ان کے دوارہ بھی آپ کی باڈی کی تیسٹو کو بوسٹ کر سکتے اپنی باڈی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں ٹیسٹو سٹیرون لیولز لو ہوتے ہیں ان کی باڈی میں وائٹمن ڈی کے لیولز بھی کافی لو ہوتے ہیں جب ٹیسٹ کیے گئے کچھ لوگوں پہ تو پایا گیا کہ وائٹمن ڈی کے بڑھانے کے لے سکتے ہیں وائٹمن ڈی آویلیبل ہے ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ویکلی پلز ہوتی ہیں وائٹمن ڈی کی سہشے ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کا وائٹمن ڈی کافی زیادہ لو ہے تو آپ انجیکٹیبل فارم میں بھی وائٹمن ڈی لے سکتے ہیں نیکسٹ چیز ہے وہ ہے زنک زنک ایک منرل ہے جو کئی فوڈ آئیٹمز میں پائی جاتا ہے جیسے اوڈ ہو گیا چیز بین یوگرٹ ایک سیٹرہ یہ ہیلپ کرتا ہے ٹیسٹسٹیرون کو بڑھانے میں اور یہ اس لیے ہیلپ کرتا ہے کیونکہ مسل ریکووری ایجنٹ ہے اس کے ذریعے آپ کا مسل ماس بڑھ سکتا ہے مسل ماس کو بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے اور فیٹ کو بھی سائیمل ڈینیسلی ریڈیوز کرتا ہے تو زنک آپ اپنے فوڈ میں ایڈ کیجئے یا اپنے سپلمیٹیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں یا ملٹی بائٹمین آپ لے سکتے ہیں جس میں زنک بھرپور ماترہ میں ہے دوستو ایک اور چیز ہے جو ہے جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کنسپٹ ہے وہ کافی سیمپل ہے لیکن وہ کافی زیادہ پاپلر اور کافی زیادہ پاورفل ہے کیونکہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں سولہ سے لے 18 گھنٹے تک لگ تار آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی ایک بہت اچھے لیول پر ریلیز کرتی ہے اتنا زیادہ گروت ہورمون اور کسی طریقے سے ریلیز نہیں ہوتا گروت ہورمون کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی انکریز کرتی ہے ٹیسٹو کیونکہ جہاں پیا وہاں یہی حال ہے گروت ہورمون اور ٹیسٹو سٹیون کا جیسے جیسے گروت ہورمون بڑھتا ہے ویسے ٹیسٹو سٹیون کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے اس کے لیے میں آپ سیمپل سا میتھڈ بتا دیتا ہوں کہ آپ ہفتے میں صرف دو یا تین بار انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کرنی ہے جس میں آپ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے سٹریٹ بینہ کسی گیپ کے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کچھ بھی نہیں کھاؤگے آپ صرف اس میں پانی پی سکتے ہو بینہ سالٹ بینہ شگر کے پانی یا پھر لے سکتے ہو بلیک کافی لیکن آپ کھانے کی کوئی چیز نہیں کھاؤ گے اور اس کے علاوہ پینے کی کوئی چیز نہیں پی ہو گے تو سولہ سے اٹھارہ گھنٹے سٹریٹ without anything to eat anything to drink آپ کو فاسٹنگ کرتی ہیں پانی پی سکتے ہیں ہفتے میں دو یا تین دن اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی زیادہ تیسٹوستیرون levels بڑھا دے گی زیادہ تیسٹوستیرون produce کر لے گی تیسٹوستیرون بڑھانے کے لیے کافی باڈی بیلڈرز ایک اور چیز کو ایڈ کرتے ہیں اپنی normal eating habits میں وہ ہے broccoli broccoli کو anti estrogen بھی کہا گیا ہے اس میں کچھ estrogen suppressing qualities ہیں اور کیونکہ estrogen female hormone ہوتا ہے جو تیسٹوستیرون کا بالکل ہی opposite ہوتا ہے تو broccoli کے ذریعے آپ جب اپنے estrogen levels کو control کر پائیں گے تب آپ کی body obviously testosterone levels کو زیادہ produce کر پائے گی اور اس کے لیے best اگر میں بات کرو تو green vegetables کسی بھی پرکار کی beans asparagus اور broccoli یہ سب چیزیں ہیں یہ سب کھا کے آپ اپنی body میں estrogen suppressing qualities والے food کو کھا کر آپ اپنی body میں testosterone levels کو بڑھا سکتے ہو تو اس ویڈیو کو یہی پہ ہم سماعبت کرتے ہیں لیکن جاتے جاتے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان اپنی body میں testosterone کی level کو بڑھا سکتا ہے یا testosterone کی اچھے level کو maintain کر سکتا ہے تو وہ اپنی life کو کافی زیادہ improve کر سکتا ہے وہ healthy رہ سکتا ہے لمبے سمجھ کے لیے خوش رہ سکتا ہے positive رہ سکتا confident رہ سکتا ہے کیونکہ جیسا میں نے ہر ہفتے ایک نئی ویڈیو اور دھیر ساری knowledge کو ہم لے کے آ سکتا لیکن میں